امید کرتے ہیں کہ آپ اسے پہلے والے پروگرامز کو دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ جو ضروری باتیں ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو آپ سیکھ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے اور سب سے ضروری بات جو ہے ان کو اب مشک کر رہے ہوں گے مشک کے بنا قوائد کو یا حروف کو ان مخارج کے ساتھ ادا کریں اور کوشش کریں کہ پہلے سے بہتر قرآن اور بہتر تلفز کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں تو حضب معمول انشاءاللہ ہم سورة البکرہ کی چند مزید آیات کی تلاوت کریں گے اور اس میں اس رکوع میں ہم چند آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ اور جو ضروری باتیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اسی طرح سے پروگرام کے آخری حصے میں ہم ترتیل اور تجوید اور ناظرہ کے لئے کون سی باتوں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے بنیادی اور جو آسان قائدے ہیں ان کو سمجھاتے ہوئے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید دنوں تک ہم مزید جو تجوید القرآن کے بڑے قائدے بھی آتے جائیں گے ان کو بھی مثالوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو آئیے اب سورة البکر کی آیات کی تلاوت کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس رکو میں قواعد کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُل وَآتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَا أَنفُسُكُ مُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا كانوا من قبل يستفتحون على الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَشْتَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُ بِغَدَبٍ عَلَى غَدَبٍ فَبَاءُ بِغَدَبٍ عَلَى غَدَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُونَ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهِ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُلْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُورُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُلْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةِ الْآخِرَةِ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ النَّاسِ خَالِصَةً مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَنَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَحْرَسَنَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ تو ناظرین اکرام سورة البقرہ کے ایک رکوع کی ہم نے تلاوت کی ہے آئیے اب اس رکوع کی چند آیات پر ہم کچھ بات کریں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ تجویدل کے کن قوائد کا استعمال ہوا ہے اور کن باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے تو آئیے سب سے پہلے لیتے ہیں واؤ جیسا کی واؤ بار بار لفظ آتا ہے کہ ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ ہم پڑھیں گے قوف حروف مستالیہ ہے یعنی پور ہوگا قوف دال حروف قلقلہ ہے حروف قلقلہ قوف تا باجیم دال جب ساکن ہوں تو قلقلہ ہوگا جب یہ قوف تا باجیم دال ساکن نہ ہوں تو اور وقف کرنے کی ہم ساکن نہ ہوں اور ہم ان پر وقف کریں تو وقف کرنے کی صورت میں ساکن بن جائیں گے تب اس صورت میں بھی قلقلہ کی آواز آئے گی تو یہاں پر دال چونکہ حروف قلقلہ میں ہے اور سکون بھی ہے ساکن ہے تو حروف قلقلہ یہاں پر قلقلہ کا قائدہ لاغو ہوگا تو وَلَقُدْ ہم نے پڑھا آتَيْنَا میں کھڑا زبر ہے الہمدہ کے قائم مقام ہے یالین ہے یہاں پر یہاں پر آواز نرمی کے ساتھ موڑیں گے ہم اور یہاں پر حروف مدہ پھر آگیا کھڑا زبر الہمدہ کے قائم مقام ہے اس طرح واؤ ہمٹو کی گلائی کے ساتھ پڑھیں گے قوف کو ہم پور کریں گے اور تشدید کا خیال رکھیں گے یالین کا خیال رکھیں گے اور اسی طرح سے الہمدہ کا یہاں پر خیال رکھیں گے مِم بَعْدِهِ یہاں پر نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو نون ساکن کے آواز بدل کر میم میں تبدیل ہوگی اقلاب کا قائدہ آئے ہم پر تو نون کے ساتھ یہ پڑھا جائے گا نا کے اندر آواز چھپے گی مِم بَعْدِهِ یہاں عین کا خیال رکھنا ہے کہ بَعْدِهِ عین حلق میں آواز جانی چاہیے حلق کے بیچ والے حصے سے عین ادا ہوتا ہے جھٹکے کی آواز بلکل نہیں آنی چاہیے بَعْدِهِ نہیں آنی چاہیے آواز بلکہ بَعْدِهِ کھڑی زیر ہے یا مدد کے قائے مقام ہے بِرْرُوسُ لِ رَا جو ہے یہ پر ہوگا اور اسی طرح سے یہاں پر یہ رموزِ اوقاف میں ہے ذا تو یہاں پر کوشش کریں کہ ہم ان آیات کو ملائیں بلا وجہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر سانس ٹوٹ جاتا ہے تو اعادت کی ضرورت نہیں ہے واؤ کو پھر ہم اڑکی گلائی کے ساتھ پڑھیں گے کھڑا زبر ہے علف مدد کے قائے مقام ہے یا یہاں پر آگیا ہے پھر دوبارہ سے یہ یالین ہے حرفی لین دو ہیں واو اور یا واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر تو واو لین یالین بنتے ہیں نرمی سے پڑھنا چاہیے ان کو نہ جلدی اور نہ لمبی آواز میں بلکہ نرمی سے علف مدد ہے علف سے پہلے زبر ہے اس کو ایک علف کی مقدار کے پرابر لمبہ کرنا ہے عائن کا خیال رکھیں حروف حل کی بلنہ کی حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے اسی طرح سے یا مددہ کا خیال یہاں رکھیں آواز لمبی ہونی چاہیے یا ساکن سے پہلے کسرہ آ گیا با حروف کلکلہ میں ہیں اور ساکن بھی ہے قوفتہ باجیم دال میں سے با آیا ہے اور ساکن آیا ہے قوفتہ باجیم دال جب سارے ساکن ہو تو قلکلہ ہوگا اسی طرح سے راہ یہاں پر پر ہوگا راہ ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو راہ ساکن پر ہوگا زبر کا خیال یہاں پر رکھیں یہاں پر علف مددہ کی آواز نہیں آنی چاہیے بلکہ زبر کو جلدی سے پڑھیں اور یہاں سے اس کے ساتھ ملا کے پھر ہم کھڑا زبر یہاں پر اس کا خیال رکھیں علف مددہ کا قائم کام ہے مدد کی طرح لمبا ہوگا جو ایک علف کی مقدار کے برابر ہم اس کی آواز کرتے ہیں واؤ کفر خیال رکھیں ہوتو کی گلائی کے ساتھ اور دال حرف کلکلہ ہے جو مش آنی چاہیے اید اید اور تجدید کا بھی خیال رکھیں یہاں پر پھر کھڑا زبر آ گیا یہاں پر راہ کو پور کریں زمہ اور فتح جب ہو تو راہ پور ہوتا ہے کسرا ہو تو باریک ہوگا واؤ مددہ ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش آ گیا بیرو ایک علف کی مقدار کے برابر آواز کو لمبا کرنا ہے لمبا کر کے پڑھنا ہے حا حرف حلقی ہے اس کا خیال رکھیں قوف حرف مستعلی ہے یعنی پر ہوگا فل مو جس کو ہم کہتے ہیں بھرے ہوئے مو سے پڑھیں گے قوف کو اور اسی طرح سے یہ والا جو قاف چھوٹا قاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے تاکہ اس قوف اور اس قاف میں فرق ہو یہ قوف پور ہوتا ہے اور یہ قاف جو ہے یہ پور نہیں ہوتا یہ علف مدہ کا خیال رکھیں اس کو کھینچنا ہے یہاں پر ما کر کے اور علف سے پہلے زبر ہے تو علف مدہ جا اکم یہ بڑی مدہ مدہ متصل بھی کہتے ہیں حمزہ اس کا اپنا لفظ کا حصہ ہے اس لئے بڑی مدہ ہے اور اس کو ہم نے چار پانچ علف کے مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے اور کم جو ہے میم ساکن کا اظہار ہوگا جا اکم رسول کم رسول نہیں پڑنا جلدی سے میم ساکن کو پڑنا ہے اظہار کرنا ہے را پور ہوگا اور رسول واؤ مدہ ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش آیا ہے رسول لمبا کر کے پڑنا ہے لم بی ما یہاں پر پھر تنوین کے بعد با ہے یہاں پر تنوین کی جو آواز نون کے ساتھ ملتی ہے تو نون کی آواز جو ہے بدل کر میم میں تبدیل ہوگی رسول بی ما تو یہ آواز بدل کر اس کا اقلاب کا قائدہ ہے یہاں پر اپنی آواز کو ناک میں چھپانا گنہ کے ساتھ پڑنا ہے اسی طرح سے یہاں پر علف مدہ کا قائدہ آرہا ہے یہ علف مدہ کا قائدہ دونوں ہیں علف سے پہلے زبر علف سے پہلے زبر تاہوا واوکو ہوتو کی گلائی سے پڑے اور چھوٹی مد کو اس کے حساب سے ادا کریں تین علف کی مقدار دو یا تین علف کی مقدار کے روال لمبا کر گئے انفسکم یہاں پر نون ساکن کا اخفہ ہوا ہے اور قائدہ کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین پر اخفہ ہوتا ہے اپنی آواز کو روکے رکھتے ہیں ناک میں ہم گنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ایک دو سیکنڈ تک یا ایک دو علف کے برابر انفسکم فرکمستقبرتم یہ کاف ساکن ہے اس کی آواز جنبش کے ساتھ نہیں آنی چاہیے اور اس کو بلکل ٹھہرنی چاہیے آواز انفسکمستقبرتم را ساکن سے پہلے زبر آئے تو را پور ہوگا تم یہاں پر ہم وقف جائز ہے ہم رکھ سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں ففاری را جو ہے یہ باریک ہوگا را سے کر نیچے کسرا ہے تو باریک ہوگا را ففاری یا مدہ ہے یا سکن سے پہلے زیر آگیا تو اس کو ہم لمبہ کر کے پڑھیں گے ففاری قن قاف کو پور پڑھیں گے اور تنوین تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اکفہ میں سے کیف آیا ہے اس لئے یہاں پر اپنی آواز کو ہم اکفہ کے ساتھ پڑھیں گے کیسے ففاری قن کذب ہم نے آواز رکو روکے رکھا پھر آگے ہم نے ذال کا خیال رکھا نرمی سے پڑھا ہم نے کذب تو اس کو ذے کی طرح پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا کی کذب با حرف کلکلہ میں ہے قاف تو باجیم دال اور جب وہ ساکن ہوں تو یہاں پر دیکھیں با ساکن ہے تو یہاں پر کلکلہ ہوگا کذب تم تو یہاں پر اس کو آواز کو ملانا چاہے یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر آپ رکھیں بہتر ہے آپ اس کو ملائیں کذب تم وفری واو کو آپ ہنٹکی گلائے سے پڑھیں اور جو راہ ہے یہ کسرہ ہے یہ باریک ہوگا اور یہاں پر پھر یا مدہ کا قائدہ یا ساکن سے پہلے زیر اس کو لمبا کر کے پڑھیں وفریقا وفریقا قاف پھر پر ہوگا اور تنوین کے بعد حرف اخفہ میں سے ایک لفظ تا آیا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف اخفہ میں سے کوئے تو اخفہ ہوگا یہاں پر تنوین ہے تنوین کے بعد حرف اخفہ آیا ہے وفریقا یہ ہم نے اخفہ کیا تاق قاف حرف قلقلہ میں ہے اور ساکن بھی ہے تاق تو اس کی جنبش کی آواز آئے گی تاق تاقتلون واؤ مدہ ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کی آواز کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے اور چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں اس لئے مدہ آریز وقفی یہاں پر آواز کو ہم مزید لمبائی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وفریقا تاقتلون تو ناظرین اکرام ہم نے سورة البقرہ کی ان چند آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ سمجھا ہے اور کوشش کی ہے کہ ہم تمام قواہد کا کس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں تو آئیے اب پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم مثالوں کے ساتھ چند باتوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو کی اصل چیز ہے کہ تجوید القرآن کے بنیادی قائدے ہیں یہ اور جڑھ ہے یہ تجوید القرآن کو سیکھنے کے لئے اس کو مزید انشاءاللہ تعالی آگے بڑھاتے ہوئے ہم مزید اسی طرح سے قواہد اور بھی آتے جائیں گے اگلے پروگرامز میں اور مثالوں کے ساتھ ہم ان کو مشک کریں اور بار بار مشک کریں تاکہ قرآن کریم میں یہی جو مشک ہے ہمیں فائدہ دے وہ ہے گزشتہ اسباق میں سکھائے گئے قواہد کا اعادہ تو اب اس میں کن قواہد کا اعادہ ہوگا کن اسباق کا اعادہ ہوگا ہم نے کیا نام ہے یہ مخارج سکھے ہیں ہم نے حروف کی پہچان بھی کی ہے ہم نے دو حرفی اور سہ حرفی یعنی تین حرفی کو بھی ملا کر پڑا ہے پھر ہم نے کل کلا بھی سکھا ہے تو اب اکٹھے ملی جلی مشک میں ہمیں یہ پتا چلے گا کہ جتنی ہم نے مشک کی ہے کیا اس کے مطابق اب یہ ہم جو حروف ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں کی نہیں تو سب باتوں کو ابھی تک خیال رکھنا ہے جتنی بھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں ابھی انہی باتوں کے تعلق سے اور انہی باتوں کی مشک ہوگی تو دیکھیں کہ اس میں لکھا ہے گزشتہ اسباق میں سکھا گئے قواہد کا اعادہ اس سبق کی مشک میں متحرک حرف کو چستی سے ادا کریں متحرک وہی زیر زبر پیش کا بتایا تھا کہ جلدی سے ادا کریں ڈھیلا نہ چھوڑے جتنے حروف اکٹھے دئیے گئے ہیں ان کو اکٹھا پڑیں درمیان میں آواز ٹوٹنی نہیں چاہیے آخر میں ایک جملہ ہے اسے ایک سانس میں پڑھنے کی مشک کریں حروف کلکلہ اور دیگر ساکن حروف کو بتائے گئے طریق پر فرق کے فرق کے ساتھ پڑھیں آئیے اب ہم مشک کرتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ مشک کر سکتے ہیں سوبو سوب لِمَ حَد فُخِ مَغْ کُلِ وُه یہی یہ جل جل لَت قَت بَم سُرُ مِم لِقُ لِلِي لِي تِعَ شَعُ حَبَ بِثَ لِلِ خِرَ سَرُ ذُقْتُ سَقَ عَتُ حَتُ طَبَ تَبَ لُجَ تَجَ ثَقُ صِف شِيَ غَتُ رَت رَتْ لِز خَبُ ضِح ضِيَ سُج قُل غِذَ عُدُ اب دیکھیں تین حروف کا آیا ہے اَمْنُ كُفِرَ فِسْقُ قَلَمْ سَمَدُ كَرَمْ عِجْلَ حِجَجُ فُتِحَ فَهِيَ أَخْرَجَ فَعَلْنَ خَرَجْنَ أَظْلَمَ فَأَخْرَجَ يَحْسَبُ أَلْحَمْدُ كَمْ لَبِثَ كَمْ لَبِثَ لَقَدْ عَلِمْتَ سَنُقْرِئُكَ تَفْتَءُ تَذْكُرُ اسْتَغْفِر تُغْفَر أَلَمْ نَشْرُحْ لَكَ صُدْرَكَ أَلَمْ نَشْرُحْ لَكَ صُدْرَكَ تو ناظرین کرام آج کا وقت اس پروگرام کا مکمل ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ